بسم اللہ الرحمن ملک میں جب انسیٹنیٹی ہوگی تو فورن انویسمنٹ کیسے ملک میں آئے گی کیسے پاکستان کی معیشیت مستحقم ہوگی اس پہ ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تمام صوبائی اسیمبلیاں تحلیل کر دوں گا ابھی تک اس پہ عمل درامت نہیں ہوا آج ہم نے دیکھا کہ خیال کاستر نے پنجاب اسیمبلی میں حلف لے لیا لیکن جب خان صاحب سے پوچھا گیا خان صاحب آپ تو اسیمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے تھے تو خان صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے اس چیز کا جس پر کافی پی ٹی آئی کے رہنماوں میں گبو گصہ بھی پایا جا رہا ہے البتہ کیا واقعی پرویز علیہ صاحب اسیمبلیاں تحلیل کرنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ جیسا خان صاحب اشارہ کریں گے اسی دن ہم اسیمبلیاں تحلیل کر دیں گے وجہ کیا ہے کیا ہوا ایسا کہ پھر خان صاحب اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کی طرف جا رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے اسپیکر قومی اسیمبلی راجہ پرویز علیہ شرف نے ایک کمیٹی قائم کی ہے پاکستان میں پھر سے نئے صوبوں کی قیام کے لیے اب چارہ جوئی کی جائے گی قانون سازی کی جائے گی آئین کے آرٹیکل چھاند بین کر کے کچھ کیا جائے گا جیس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً پا وقتاً کبھی سندھ میں صوبے کی بات کی جاتی ہے تو کبھی ہزارہ صوبہ تو کبھی جنوبی پنجاب صوبہ تو پھر سے یہ بحث یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب الیکشن قریب ہوتے ہیں تو سب کو یاد آتا ہے کہ میں نے کون سا چورن بیچنا ہے اس وقت ہمیں پی ٹی اے سے بھی جوائن کر چکے ہیں آپ سینئر لیڈر ہیں پاکستان تیریک انصاف سے اسرار عباسی صاحب عباسی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں بہت شکریہ اسرار عباسی میں فون کال پر جوائن گیا اسٹوڈو ہمارا ساتھ موجود ہیں آپ اکنامک انیلسٹ ہیں پاکستان کی سیاست پر گہری نظر ہیں معروف تاجر ہیں آپ اقبال ایڈوانی صاحب آپ سیو ہیں سیونگ ہوم کے ایڈوانی صاحب آپ کا بھی شکریہ اسٹوڈو میں آپ نے ٹائم دیا پاکستان پیپس پارٹی سے ہمیں جوائن کریں گے یاسر بابر صاحب یاسر صاحب بھی کچھی دیر میں جوائن کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں اڈوانی صاحب آپ نے ایک پردیکشن کی تھی کہ خان صاحب اسیملیا تیلی لئی کریں گے میں چاہوں گا کہ پروڈیسر صاحب پہلے وہ کلپ دکھائیں کہ جب اڈوانی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ سے لکھوا لے خان صاحب اسیملیا تیلی لئی کریں گے پروڈیسر صاحب ذرا وہ کلپ سنوائیں اسرار عباسی صاحب کو پھر پروڈیم کو آگے بڑھاتے ہیں خان صاحب کا فیوچر یہ سوال آپ نے کر لیا خان صاحب کا فیوچر دیکھیں خان صاحب کا فیوچر ایک ہی صورت میں ہے کہ جو پارلیمنٹ ہیں اس کے اندر وہ بیٹھ جائیں بیٹھیں گے بیٹھ جائیں میں آپ نے فیوچر پوچھانا ہے نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے نہیں بیٹھتے تو یہ ایک چیز بتاؤں خان صاحب کو ابھی تک ملا کیا کتنے مہینے پہلے ان کی گورنمنٹ گئی ہے چھے سات مہینے ان کا پہلا کیا کیا چاہیے تھا ان کو میں اپنے پر جی کا آرمی چیف لگاؤں گا یہ لوگ نہیں لگا سکتے ان کو ملا یہ نہیں آپ الیکشن جلدی جلدی کروا دیں نہیں اب آپ کو پتا ہے کہ جی بھائی اس طرح نہیں چلتا اگر آپ بائلوز یا آئی ان کو فولو کرو پارلیمنٹ بیٹھے اب مجھے بتائیں الیکشن میں ٹائم کتنا ہے اور بھی گرفتاری ہوں گی نہیں پنجاب اسمبلی کس کی ہے نونلی اس کی امران خان کی ہے توڑ کے دکھواتے ہیں آپ کی انہیں توڑ دیں آپ کی اسمبلی ہے توڑ ہے پرزیز علائی نے کہا ہے کہ خان صاحب اب ہی دیں اب ہی توڑ جائیں گی توڑ کے دکھاؤ ہو جائے گی نہیں سر وہ دیکھنا پڑے گا نہیں آپ کے مطلب کوئی بات کرنا بات کرنا اور اس پہ امپلیمنٹ کرنے میں بہت فرق ہے میں بھی بہت کچھ بول دوں گا لیکن بات آپ اسمبلی پہلے توڑے پنجاب کی کے پی کی کی توڑے کے پی کے کچھ اور دیں پنجاب اسمبلی توڑ کے دکھائیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کون کس کے ساتھ کانکھڑا ہے جی آپ نے سنا کہ اڈوانی صاحب گزشتہ ہفتے یہ کہہ چکے تھے کہ خان صاحب اسمبلیہ تعلیل نہیں کرے گا اڈوانی صاحب سے تو میں اس پہ بات کرنی لیتا ہوں کہ ان کو کیسے لگا کہ خان صاحب اسمبلیہ تعلیل نہیں کریں گے البتہ ہم پوچھ لیتے ہیں پی ٹی آئی کے مرکز رینوم آمار صاحب موجود ہے اسرار عباسی صاحب وہی ہوا جس کا ڈر تھا ابھی تک اسمبلیہ تعلیل نہیں ہوئی وجہ کیا ہے کہیں پرویز الائی صاحب تو رکاوٹ نہیں ہے اس تمام معاملات میں بہت شکریہ صاحب جائے لیکن یہ تو مجھے ان کی آواز نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے جو پیٹ چلایا میں بتا دیتا ہوں اقبال اڈوانی صاحب نے کہا تھا خان صاحب نے جیسے کہا تھا اسمبلیہ تعلیل کرنے جانے وہ نے کہا تھا کہ نہیں ہوگا ایسا کچھ بھی اور واقعی ابھی تک ایسا کوئی منظر عام پر کچھ ہوا نہیں آج خیال کاستروں نے پنجاب اسمبلی میں حلف بھی لے لیا سر کس سے ہم سے لے لیا خیال کاستروں نے پنجاب اسمبلی میں حلف لے لیا ہے دیکھیں میری آپرس نے عمران خان صاحب نے اسمبلیوں سے نکلیں گے اور اس کے اندر ہم اپنی پارلیمانی پارٹیوں کو اعتماد میں لیں گے اور ایم کو اعتماد میں لیں گے ہم نے کوئی دیکھ نہیں دی تھی کہ ہم اس دیکھ کو اسمبلی ڈیزولف کریں گے اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنا فیصلہ چیز کر دی ایسا کچھ نہیں ہے اگر فیصلہ چیز کرنا ہوتا تو آگے ہی نہ بچ نہیں دیکھیں ہر پولٹیکل پارٹی کے پاس یہ پریورکٹیو ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی چال کب چلتی ہے ہم نے ایک گرامیٹ کے اوپر یہ بات چھوڑی کہ وہ اگر ڈیٹ نہیں دیتے الیکشن کی اور سرزن ٹائم میں پیریز نہیں ہوگا تو آٹرمیٹکلی ہم اپنے اپنی کارچ چلیں گے دیکھیں پرویزیلائی صاحب کے بارے میں بہت سا پرویزیلائی صاحب کے بارے میں بہت سا پرویزیلائی صاحب ہے نے اپنی طرق پہ کچھ ایڈوائزز ضرور دی خان صاحب ہم اس کو اس طرح لے رہے ہیں اس طرح چلے لے لیکن ہیسے آئند اپنی دے انہوں نے پھر یہی کہا کہ فیصلہ عمران خان صاحب اور میں پھر آپ کی چینل کی توسط سے عوام کو اور دوسری سیاسی جماعتوں کو اور تجزیہ نگاروں کو ایک بات بتا دوں ہر ایک کی رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن الٹیمنٹ فیصلہ عمران خان صاحب کو ہوگا اور وہی فیصلہ پریویل کرے گا جو عمران خان صاحب سے دے گی ابائی صاحب چونکہ آپ سینئر لیٹر ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے چلے آپ کوئی ٹائم دیں گے یا کہ یہ طول پکڑ جائے گا معاملہ آگے تک یہ نہیں تحلیل ہوں گی اسیمبلیاں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ٹائم فریم تو سوائے عمران خان صاحب سے کوئی بھی نہیں دے سکتا مسئلی شنگیٹی جنرل ارساد امار ہے چیس منسٹرز دونوں ہیں ٹائم کوئی بھی دے سکتا لیکن میں ایک بات آپ کو کیٹرگورٹی ہی کھل سکتا ہوں یہ انشاءاللہ عزیز جنوری سے پہلے پہلے ہو جائے گا جنوری سے پہلے پہلے ہو جائے گا آپ لائن پہ رہی ہیں اڈوانی صاحب جنوری سے پہلے پہلے اسیمبلیاں تحلیل ہوں گی اس وقت معیشت آپ کے سامنے ہیں کہ ہم بالکل ڈیفالٹ کے قریب ہیں حالانکہ مفاہمتیں جاری ہیں ساکھدار صاحب صدر مملکت کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کہتا ہے کوئی فارمولا سیٹ ہو جائے جنوری سے پہلے اباس صاحب کہ رہے ہیں سمیہ تحلیل ہو جائیں گی میری اپنی رائے ہے کہ نہیں ہوں گی اور ہونی بھی نہیں چاہیے نہیں ہوں گی نا نہیں ہوں گی اور ہونی بھی نہیں چاہیے ہونی بھی نہیں چاہیے اس کی میں وجہ بتا دوں کہ ہم پاکستان جس حال میں آج ہے ہم ایفورٹ نہیں کر سکتے اب زیادہ اس طرح کی سیاسی پروبلمز نہیں ایفورٹ کر سکتے کیونکہ ابھی جو اگر ہم اسمڈی توڑتے ہیں یا الیکشن جلدی بھی کرواتے ہیں تو کیر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی تو کیر ٹیکر گورنمنٹ کا سب ایک ہی کام ہوتا ہے الیکشن کروانا پارلیمنٹ نہیں ہوتی اور ابھی جو سخت فیصلے کرنے وہ کیسے ہوں گے ابھی جو حالات چل رہے ہیں ہمارے پاس تو اکمامی کلی ہم اتنے ایتنی ایسی پوزیشن ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کو اب اس چکوں میں نہیں جانا چاہیے بلکہ میں پی ٹی آئے کو یہی ایڈوائز دوں گا آپ پارلیمنٹ میں آکے بیٹھیں کیونکہ ابھی ویسے بھی کوئی ٹائم زیادہ تو ہے نہیں تھوڑا ٹائم تو باقی ہے آپ اپنے حلقوں میں جائیں اپنے ٹکیٹ کس کس کو دینی اس پر ورکنگ کریں پارلیمنٹ میں آکے بیٹھیں اور فیصلے کریں کہ آگے کس طرح ملک کو چلانا ہے دیکھیں ملک ہے تو آپ کی سیاست ہے ملک نہیں ہے تو آپ سیاست کہاں پر کرو گے پی ٹی آئے جائے گی پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور جائے گی چلے بائی صاحب آپ لائن پر ہی رہیے اس سٹوری کو میں چاہوں گا آپ کنٹینیو کیجئے گا لیکن ایک اور سٹوری بھی بات کرتے چلیں یاصر بابر نے میں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی یاصر صاحب راجہ پرویز اشرت صاحب نے ایک کمیٹی جو بنائی ہے جو کہ ملک میں نئے صوبے کے قیام کے لیے چارہ جوئی کرے گی تمام آرٹیکلز کو دیکھ کر جنوبی پنجاب سے لے کے پورے ملک میں نئے صوبوں کے لیے سفارشاد مانگی گئی ہے تو آپ لوگ تو سندھ میں صوبہ بننے نہیں دیتے پھر آپ کی حکومت پھر صوبے بنانے کے لیے چارہ جوئی کر رہی ہے یہ حبے علی ہے بغز اماوی ہے بھائی بہت شکریہ آپ کا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اس کمیٹی کے حوالے سے کافی دنوں سے بات چل رہی ہے مارکٹ کے اندر مارکٹ کی نہیں سر یہ فیکس ان فگر آپ میرے سامنے ہیں دو چار دن پہلے کہا دے جناب خرششاہ صاحب سب بڑھائی کر رہے ہیں کمیٹی کی بلکل ایسا ہی ہے ابھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب خرششؑ ہی کر رہے ہیں کمیٹی کی تو ابھی چیزیں نہیں نہیں خرششاہ ہی کر رہے ہیں خرششاہ ہی کر رہے ہیں خرششاہ کر رہے ہیں سب بڑھائی اچھا تو آپ نے کہا راجہ راجہ پر audید منکل رہ Toyota راجہ شرف نے کمیٹی بنوایا ہے کمیٹی بنوایا ہے کمیٹی بنوایا ہے تو آپ دیکھیں یہ معاملہ وفاق کا ہے وفاق کس لیے کمیٹی بنا رہی ہے کیوں بنا رہی ہے چیزیں ابھی کلیر ہونی گئی کمیٹی بنے گی زیادہ اس کی کوئی پیس کانفس ہوگی اس کو کوئی ایجنڈا آئے گا اس کی کوئی بیالاز آئیں گے اس کو کیا فنکشن یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے شیاسی شیاسی آپ لوگوں نے تاکہ آپ کو ووٹ بینگ ملے آپ پھر کہہ سکیں مرسو مرسو سنگرزو اور آپ کو پھر اپنے قوم کو کہتا ہے نا ایموشنلی کر کے پھر اپنے ووٹ لینا ہے اس ٹائم پہ ہی یہ کیوں ہمارے طرف سے کوئی سوچہ نہیں ہے آپ کی حقوبت نہیں ہے اگر کمیٹی بنی اس میں سب لوگ ہوں گے پی ایم ایل این کے لوگ بھی ہوں گے کیوں ضرورت کیوں آئے آپ کو مجھتے ہیں کہ اگر بننے چاہیے ٹھیک ہے تو پھر سندھ میں بنوائے نا صوبہ پھر یہاں مخالفت کیوں کرتے ہیں سندھ میں دیکھے نا سندھ میں ضرورتی نہیں ہے نا ضرورتی نہیں ہے سندھ اتنا والا صوبہ ہے ہی اس کے بعد پنجاب سب سے بڑا سوبہ ہے اس کے بعد پنجاب سب سے بڑا سوبہ ہے پاپلوشن وائس سندھ اس سے بھی چھوڑا سوبہ ہے سندھ میں ضرورتی نہیں ہے سندھ میں ضرورتی نہیں ہے میں آتا اس پر آب بھائی صاحب آب سوری آپ کا میں نے ٹائم لیا میں چھاؤں گا ان دونوں پر آپ نظر ڈالے کیا آپ لوگ تو جنوبی پنجاب سوبہ نہیں بنا سکے حالانکہ آپ لوگوں کا بھی یہ خیال تھا پھر شاہ محمود کوریشی صاحب کی بھی پریس کنفرمز آپ نے سنی ہوگی جو کہ انہوں نے بھی یہ ہوئی آپ نے جو بات کہی کہ ہم آگے دیکھتے ہیں معاملات کو پھر ہم یہ کتم اٹھائیں گے اسیمبلیوں کا تو آپ سوبے بننے چاہیے سندھ میں بھی بننا چاہیے اس حق میں ہے دیکھیں ساگیز بھائی پہلی چیز تو میں آپ کے اس سوال سے پہلے جیگبال صاحب نے بات کی نا میں اس کی طرف ہوں گا اس بات میں کوئی رائے نہیں ہے کہ جو انسرٹینٹی ہے اس میں ملک افورد نہیں کر سکتا لیکن کیا اس انسرٹینٹی کو پریویل کر سکتا ملک یہ جب تک اس ملک میں فریش الیکشن ہوں گے لیکن فریش الیکشن سے کیا مراد لے رہے ہیں ہم فریش الیکشن سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ کوئی بھی گورمٹ آئے اس کے پاس پانچ سال کا ایک آئینی اور افلاسی جواب موجود ہو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئیں الیکشن نہ کروائیں گے ہم جیت گئیں ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کی جو معاملات ہیں معاشی معاملات ہیں آپ کی خاضر پالیسی کے اندر بہت سے ممالک جو آپ کے ساتھ بہت برے وقتوں میں بھی کھڑے رہے آج نہیں کھڑے ہو رہے اس کی بنیادی وجہ آپ کی انسرٹینٹی اور یہ انسرٹینٹی سب شروع ہے پہل میں جب ایک ممتخم گورنمنٹ کو جس طریقے سے گھر بھیجا گیا اور سارا سکت ہوا اس کے بعد آپ کی معاشی معاملات بائیس سرب ڈالر سے سارا سرب ڈالر سے آپ آگئے ہیں آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تو اس گورنمنٹ کی اپنی کپاسی ہے اور یہ تجربے کار ہیں تو پھر انہوں نے پانہ ارب ڈالر کو چھے معاملات کیا تو اگر ان کی کپاسی اپنی تھی تو پھر یہ کم سے کم جو مہنگائی معاش کرنے نکلے تھے وہ ایڈان خان کی کی ہوئی مہنگائی کو سسسین کر لیتے اس میں دھگنا اضافہ توڈا کر لیتے چلے وہ کہتے نا سر صبح کا بھولا شام کو آج ہے تو آپ لوگ بھی آج کی حالات سے بخوبی واقف ہیں تو آپ بھی آج کی حالات کو بنتے نظر رکھتے ہوئے اسیمبلی میں بیٹھ جائیں نا عباسی اسیمبلی میں بیٹھ جائیں جب ایک گورن کے پاس نہ اخلاقی جواز ہے نہ ان کے پاس تو معاشی پولیٹی ہے اگر معاشی پولیٹی ہوتی تو ان کے چھ ماہ میں کوئی ایک چیز تو نظر آتی ایک ڈیریکشن تو نظر آتی یہ کہہ رہے تھے نا پی ٹی آئی نے معاشیت برباد کردی برباد کردی تو بھائی اگر وہ برباد تھی تو آج کیا ہے جو 7% پہ ڈیپورٹ رسکہ وہ 90% پہ پہ چیل چلا گیا چلے پھر آپ کال پہ رہے یہ پوچھ لیتے نا آگئے نا آگئے یہ نمائندہ آگئے پیپورٹ پارٹی سے آپ کا تعلق ہے یاسر صاحب آپ آپ روس سے ڈسکاونٹڈ پرائز میں آپ لینے جا رہے ہیں آپ تمام چیزیں ڈیزل پیٹرول تو پھر یہ تو آپ نے چلانے تھی تو جب خان صاحب یہ کر رہے تھے تو اس وقت آپ لوگوں نے کہا کہ امریکہ اور بڑا عجی دنیا کا پریشر آگیا ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خان صاحب نے کہیں کوئی غلط سٹیپ تو نہیں لے لیا آج آپ بھی اسی گلی میں چلتی ہے تو پھر قوم کو کیوں اندھیرے میں رکھا سر بھائی دیکھیں جس گلی میں آج ملک کھڑا ہوا ہے آپ کی وجہ سے وہ گلی خان صاحب دکھائی ہے اچھا وہ گلی ابھی تو پیڈیو کو آپ لوگ گلیوں سے دکھائے ہمیں اچھے اچھے باغات میں لائے تھے آپ ہمیں جنت کی سہریں کروانے آئے تھے یہ ٹائم تو لگتا ہے اب ساڑھے تین سال بونے چار سال اپنے ملک کو اس سے چلایا سارا سارا وقت آپ نے اپنے موشن گھالیاں دیں اور کل کام ہی نہیں کیا نا ابھی جب چھے آٹھ میں نے ہوئے ہیں تو ظاہرہ تھوڑا تھوڑا سے ٹائم لگے گا ابھی ہم نے حکومت پیڈیوم کے پاس آئی نہیں ہے آپ اترائیں سرکوم پر مسلسل تھیرٹ کر رہے ہیں مسلسل بلیک میل کر رہے ہیں اسی ایک چیز کو مجھے آپ گنوا دیں تو ہم پی ٹی آئی کے ابھی اس وقت وہ سن رہے ہیں آپ کے گفتگو بتا دے کہ پی ٹی آئی والو آپ پر پریشر نہ دو دیکھو ہم نے یہیے بینیفرٹ فائدے کر دی ہم نے ملک کے لئے ہم نے دودھ کی نہرے بہاں دی کوئی ایک سیکٹر بتا دی بھائی ڈالر کو اتنا اوپر کہاں جانے دیا ہے ڈالر بہت کم آگیا تھا ڈالر کو مسلسل مسلسل کنٹول کر رہے ہیں اس وقت ڈالر کر رہے ہیں کنٹول کیا ہوئے ہیں ابھی تک کنٹول کیا ہوئے ہیں پی ٹی آئی ڈالر کو چھوڑا ہماری جو پیوز پاری گورنمنٹ جو دالر کہاں تھا ابھی پی ٹی آئی گورنمنٹ دالر کہاں پہنچا آپ دیکھ لئے ذرا چیزیں آپ کو بہتر کرنے کوشش کی جائی ہے لیکن جوا مسلسل بلیک ملنگ پر رہیں گے مسلسل سڑکوں پر رہیں گے مسلسل لانگ مارچ کرتے رہیں گے ابھی عباس صاحب نے ایک بات کی دیا پانچ سال آئین کو پورے دلے دیں آپ جب نواز شریفی گورنمنٹ تھی تو آپ نے ان کو پورا کرنے دیا آپ نے دھنا لگایا معاشرین خلاف اسلام آج جا کے بیٹھ گیا خان صاحب مسلسل اس کی آئین حکومت کو گرانے کے لئے مسلسل وہ دھنے لگانے کوشش کرتا رہا کیا اس تو آپ کو یاد نہیں تھا کہ آئین حکومت اس کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے جب دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کو یاد آتا ہے جب آپ کی خود کی گورنمنٹ گری ہے تو آپ کو یاد آگیا کہ ہماری آئین حکومت تھی پانچ سال پورے کرنے چاہیے جب دوسری گورنمنٹ ہوتی ہے تو آپ پیچھے پر جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آئین حکومت تھی ہماری ہمارے پانچ سال پورے نہیں کہے گے چلو حکومت جیسے بھی گئی آپ کی اس کو ایک آئین انداز سے بہتمادی رت کے ذریعے خان صاحب پوٹا ایک حکومت ملگ رائے گئی اب حکومت ٹائم پورا کرنے دینا کیا جلدی ہے بڑی اچھی بات کی اکبال صاحب نے آپ کے باس کوئی ویژن نہیں ہے آپ کے باس کوئی بات نہیں کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کی فگر لے آتے ہیں اٹھ ارب یہ ہو گئے بیس ارب یہ ہو گئے بارہ آرب یہ ہو گئے صبح ای صبح ان کے سوشل ایٹیم آتی ہے فیک فگر اٹھاتی ہیں ان کو بھیج جاتی ہیں گروپوں میں کہ جی چلا دو جی ٹاک شوز اندر کہاں کی فگر سے کہاں سے لے آتے ہیں بھائی آپ کے دی اتنے ڈالر کم ہو گئے اتنے ارب زیادہ ہو گئے چھے مینے میں کیا کیا بتا گئی ریزرز جو ہے وہ سات ارب سے بھی کم رہ گئے چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو اپی ٹی والوں کو چھوڑے میں تو آپ کو سچ بتا رہا ہوں آپ جا کے چیک کیجئے گا اور وہ بھی ہم نے دوسری ملکوں سے جو لی وی رقم ہے وہ آپ نے ریزرز بڑھا ہے نہیں بڑھا ہے آپ نے مہگائی کم کی نہیں کم آپ نے کوئی عام آدمی کے بیلی فٹ کا کوئی بل پاس کیا نہیں آپ نے نیپ طرح میں میں فوراں سے اپنے امیڈمنٹ لے آئے اور اپنے اینارو خود کو دے دیا اور آج بھی بھی اتا دو عساق ڈار صاحب بھی ہاجی تیہ ہو گئے ان کے بھی سارے کیسز ختم ہو گئے تو سب یہ اگر ہاجی ہیں الہاج ہیں پھر پی ٹی والے چور ہیں سارے بھائی دیکھیں بھائی دیکھیں بھائی دیکھیں بھائی اچھی بات کیا بھائی خان صاحب نے ایک ٹرین ڈیولپ کر دیا ہے پاکستان کے اندر جی مخالفوں سے چسین ح compra nhube ہمارے ہوں یا کھار ہے خان صاحب نے ایک ٹرین ڈیولپ کر دیا شای س Cyber continues یہ عجیب نشط تماما اور کیساب بھی پاکستان کے اندر سیاست کر رہے ہیں کیسز جھوٹے بھی ہوتے ہیں کون سا کیس سچا ثابت ہو آئے ہمارے ہمارے جو رینما ازرزائی صاحب انہوں نے نو سے دس سال جیل کاٹی ایک بھی کیس بتائیں سچا ثابت ہوا سارے کیسوں سے بائید ہوئے وہ سارے کیسوں سے بائید ہوئے ابائی صاحب آپ چھوڑے ہیں اسے ہی نکال کریں چلے ٹھیک ہے ابائی صاحب آپ لوگ جھوٹے کیسز آپ لوگ نے بنائے تمام لوگوں پر آپ کی حکومت تھی تو آپ نے تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور اس کے سوا کچھ نہیں کیا اور پھر آپ پر ہی الزام ہیں ایسر پہلے تو میں ذرا ایم کی بات کا جواب دے دوں کہ ڈالر ہم نے کہا چھوڑا تھا ہماری جب قیمت ختم ہوئی تھی ون ایٹی ایک ڈالر تھا اور آج اب ہے یہ دو سو تینتیس کہہ رہے نا آپ دو سو تینتیس سے ڈالر مارکت میں لے کے دکھا دیں ڈائیسو سے نیچے ڈالر ہے ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی رلیف جہاں سے اس وقت آویلیبل ہے چلے ہی باقی چیزوں میں نہیں لیکن فیول میں آپ دیکھیں کہ سیونٹی فائی ڈالر پر بیرل پر آگیا ہے جو ایک سو نکتیس ڈالر پر بیرل پر تھا تو آپ وہاں پہ تو رڈیل دے سکتے تھے آپ نے کچھ ایک شعبے میں بھی عوام کو کہیں you name it کوئی ایک چیز مجھے بتا دیجئے کہ جہاں آپ نے رلیف دیا ایک بات دوسری بات یہ کہہ رہا ہے ایک نہیں پتا یہ سیاست میں یہ ہے سیاست میں گالی گروہ کا خرج رہا تھا وہ بٹوس صاحب نے بتا رہی تھا اور اس کے خواب کر دیاں ایک کوئی بت آدمی بٹوس صاحب کی دور کی بات اب کیسے کر رہیں کیسے abdik prim teer صاحب سنھیے بھائی سب سنھی ہیں ہمارا جو اس کی خدمات ہے بھٹو صاحب کی پاکستان میں کسی ایک لیڈر کی نہیں ہے آپ کسی بات کر رہے ہیں آپ میری بات سنید بھٹو صاحب ہے اگر منٹ میں ہمارا کیسے سن رہا تھا آپ کو بھی کامشی سن رہے ہیں ہمارا لیڈر پر بات کریں گے جس نے سولی قبول کرنی پاکستان کی لیے آپ اسے بولیں گے تم بولیں گے کیوں نہیں کیوں ہی بولیں گے آپ کے لیے آپ کی کیا قربان ہے پی ٹی کی کیا قربان ہے دو گولیاں لگیے دو گردہ کے بڑھ گئے ہیں آپ سر سر سن لے جی جی کیا کیا جی جی ابائی صاحب کنٹیلو کریں بات سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پسا ہی نہیں ہوتا اگر ان کا لیڈر کوئی غلط بات کرے تو وہ بات جہتے بھائی ہو جاتی ہے کہ اس نے سولی قبول کر لی اور بھائی سولی ان کو قتل کے مقدمے میں ہوئی ہے سیاسی زور پہ نہیں ہوئی کی وہ غلط بیت ہے وہ جوڈیشن مدر تھا یعنی تھا اس کے اوپر بھی دو مختلفات آ رہا ہے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا میرا پوائنٹ صرف رہا ہے کہ آج آپ صرف اور صرف جو منجن بیچ رہے ہیں صغرے بنانے کا یہ صرف اور صرف الیکشن کمپین میں جا رہا ہے اور ساجد بھائی میں آپ کے پروگرام کے توجہ سے یہ کلپ رکھ لیجئے گا آپ میں پاس میں اسے آگے الیکشن نہیں جائیں گے میں اسے پہلے پہلے الیکشن اس محط میں ہوں گے اس محط میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ تمام پارٹیاں ریلائز کر رہے ہیں اور یہ سب الیکشن کمپین میں جانے کیلئے ہی پی ہے اور انہوں نے سیجھ سے بھی جننے کی بہت کوشش کی ہے پیپلز پارٹی بہت کوشش کر رہی ہے پیڈی ایم کے اندر بھی لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کی کپیسٹری نہیں ہے اور ان کو صرف یہ پتا تھا اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ان کا مقصد غریب عوام کو ریلیف دینا نہیں تھا ملکہ اپنے کیسز کو ریلیف دینا تھا آپ نے حساب دائرز آپ کی بات کی اب ایک اور مفرور مزدل سلمان شہباز صاحب بھی پاکستان تشریف لہ رہے ہیں جو مفرور تھے اور آپ وہ مفروری ختم کر کے آپ ان کو بھی بالکل نیلا دولا کے حساب کر دیا جائے گا تو اس گھمٹ کے اندر جتنے بھی کرب لوگ تھے دیکھیں میں آپ کو پھر کہوں ہر پارٹی میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں پیپو پارٹی میں اچھے برے لوگ ہیں نون میں موجود ہیں پی ٹی اے میں بھی اچھے بڑے لوگ ہیں لیکن جو کرپٹ اناثر ہیں ان کو ہمیں اگر ہم سیاست کو ساف رکھنا چاہتے ہیں تو کرپٹ آدمی چاہے کسی بھی جماعت کا ہو پیپو پارٹی میں بہت رضا ربانی صاحب کے اچھے کیوں نہیں لگیشن آئی کسی قسم کے ان کے اچھے بات کیوں نہیں آئی کہ جہتے چاہے پیپو پارٹی سے بلوم کرتے ہیں کیوں ان پر کیسز نہیں کریں ٹرو ٹھیک ہے ایک آخر میں ایک لاسٹ میں بای صاحب کیا خان صاحب گرفتار ہو سکتے حکومت یہ رسک لے گی دیکھیں حکومت میں تو اتنی ڈم ہی نہیں ہے گرفتاری کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ واحد دیتے ہیں جو اپنی گرمنٹ جانے کے بعد رہنی ہونے کے بابلے ملک سے باہر نہیں گیا ان کے تو سر میں بھی درد ہوڑا چینٹر کرانے لندن پہنچ جاتے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھا ہے وہ پاکستان سے نہ باہر گیا نہ جائے گا اس کا اجمرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس نے ثابت کیا ہے وہ ہر حال میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اگر حکومت کو یہ شوق ہے وہ گرفتاری کا شوق چھ مہاں سے اپنی دل میں اس حسرت کو لے کے بیٹھے ہیں اگر وہ حسرت فکورا کھنا ایک بات میں آپ کو بتا دوں ملک کو خانہ جنمی سے بچانے والا واحد لیڈر اس وقت عمران خان ہے جس طرح کا موب کریٹ ہوتا ہے اور جس طرح کا چارٹ موب ہے اگر عمران خان ان کو منتشر کر کے واپس گھروں کو نہ بیجے اور جس طرح عوام کی جزمات ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں وہ کر دیں تو اس ملک میں خانہ جنمی کی صورت ہے اگر آپ نے اس لیڈر کو جو ملک کو خانہ جنمی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے دیوار سے لگانے کی کوشش کی تو پھر میرے خیال میں اور کوئی لیڈر تو اب آپ کو اس طریقے سے منتشر کر سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ایسرہ ربائی صاحب آپ نے پراکیمتی وقت دیا ادوانی صاحب آپ نے دونوں پارٹیوں کا موقف سنا پی ٹی آئے کی لوگ کہہ رہے ہیں اپریل میں میں الیکشن ہو جائیں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے اور حکومت واقعی پریشر میں کہ نہ خان صاحب کو گرفتار کر پا رہے ہیں نہ کوئی نئے کیسے لا پا رہے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا پی ٹی آئے کی حکومت تھی تو بہت سارے لوگ نیپ کے ذریعے کیسے ریفرنز روز دائر ہوتے تھے اور روز لوگ اندر تھے لیکن یہ حکومت شاید پریشر میں ہے دیکھیں حکومت پریشر میں ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بات ہو گئی الیکشن نہیں ہو سکتے اپریل میں نہیں ہو سکتے اپریل میں نہیں ہوں گے اگر مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اگر جون میں ہو گئے تو بڑی بات ہے اسرارہ باس ہی نے کہا ہے کہ اپریل میں آپ لکھوا لیں اور میری کلپ یہ ریکارڈ کر لیں میری بھی ریکارڈ کر لیں جون سے پہلے الیکشن نہیں ہوتے یہ آپ میری طرف سے بھی لکھ لیں اور میری بھی کلپ اپنے پاس رکھ لیں جون سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے ہو سکتے اس کے بعد ہوں لیکن جون سے پہلے نہیں ہو سکتے بہت زیادہ کچھ حالات ایسے ہو گئے تو جون مجھے لگتا ہے لیکن جون سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے باقی رہا آپ کا کیا سوال تھا دوسرا یہ تھا کہ حکومت پریشر میں ہے یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو کوئی سر پہ جون نہیں رہنگی اور کیا خان صاحب گرفتار ہوں گے دیکھیں خان صاحب گرفتار تمہیں نہیں کہہ سکتا کہ ہوں گے میری حساب سے نہیں ہوں گے گرفتار لیکن یہ ناحل ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اور باقی رہا حکومت کا پریشر پریشر اس بات کا نہیں ہے پریشر اکنومیکلی پاکستان بلکل ختم ہو چکا ہے یہ ایک ریالٹی اس کو مان لیں آپ کو میں ایک بتاؤں ہمارا ریمیٹنس ہمارا ریمیٹنس آیا ہے جو اوورسیز پاکستانیوں سے اس کو اور ایکسپورٹ کو ملا کے تقریبا تقریبا سکسٹی ٹو ارب بانسٹھ ارب ڈولر ہم نے ہمارے پاس آئے اور ہمارا امپورٹ کا بھیل ہے وہ ہے تقریبا تقریبا چورہ سی ارب ڈولر یعنی تقریبا اٹھارہ بیس ارب ڈولر کا ہمارا وہ سمجھے چونسٹھ ارب ڈولر ہمارا وہ ہے یعنی ریمیٹنس ایکسپورٹ کو ملا کے اور بیاسی ارب ڈولر ہمارا ہے امپورٹ کا بھیل اٹھارہ ارب ڈولر تو ہماری یہ سوٹے جائے کہاں سے آپ اس ڈیفیزٹ کو پورا کرو گے باقی رہا ہم جنس پہ ڈیپین کرتے تھے جن ملکوں پہ زیادہ جنس ہم کو امداد مل جاتی تھی اس قسم کے حالات میں تو رسیہ اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے وہ بھی کافی ڈیسٹراب ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ کو بہت زیادہ ایکسپورٹ امداد بھی ملے گی دوسرا آپ نے کہا کہ ہم کو اتنی امداد آئی وہ تو وہ امداد ہم کو کیس کی صورت میں نہیں آئی جو ہم کو پیمنٹے کرنی تھی وہ آگے ہو گئی ہیں سعودی عرب میں جو تین ارب ڈولر کا بس تو ٹائم آگے دے دیا چاہنا نے بھی ہم کو ٹائم آگے دے دیا اب ان کو پتا ہے ان کے پاس تو دینے کیلئے بھی نہیں ہے تو ہم کو ٹائم دے دیا ہے باقی ہمارے پاس کچھ آیا نہیں ہے ایک فگر میں کریک کر دیا ہوں بھائی جان کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تقریباً کتنے بیس ارب ڈولر چھوڑ گیا نہیں حصہ نہیں تھا آگست کے اندر بیس ارب ڈولر پاکستان کے پاس تھے ریزرف میں اور جب یہ لوگ گئے تو نائن پوئنٹ این تقریباً دس ارب ڈولر چھوڑ کے گئے ہیں ریزرف دس ارب ڈولر سے بھی کم تھا تھوڑا تو بیس ارب ڈولر اگست میں تھے وہ جو خان صاحب نے جو بعد میں پیٹرول کے حوالے سے جو کیا آپ بائیں مہنگی کر رہے ہو اس کی وائے سے یہ والا فگر اتنا نیچے آگیا تو ان کو بھی کوئی اتنا جادہ ہاتھ میں نہیں آئے نائن پو نیگٹ ارب ڈولر ہی جائے ہیں جادہ نہیں ابھی جو کم ہو گیا ہیں تو کیونکہ حالات ایسے ہیں ہو جائیں گے مسئلہ سب سے بڑا یہ ہو گیا ہے کہ ایل سی کھل نہیں رہی ابھی ہمارے پاس مجھے لگتا ہے کہ ویجی ٹیبل اور فرور ہو جارہے سب پورٹ پر پر پرے ہیں ان کے ہلسیا نہیں کھلے کروڑوں کا تامان برباد ہو جائے گا ان پورٹ کو انہوں نے اتنا اسٹریک کر لیا ہے کہ رو مٹیریل بھی نہیں آ پا رہا تو میڈیسن وگرہ نہیں بن پا رہی کوئی سلسلے میں آپ کو مجھے لگتا ہے میڈیسن بھی نہیں ملیں گے اگر ملیں گی تو بہت مہنگی ملیں گی ویجی ٹیبل آپ کو بہت ایکسپنسیب ہو جائیں گے تو حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور اس وقت اس وقت ہم اس پوریشن میں نہیں ہیں کہ ہم کوئی کیر ٹیکر گورنمنٹ آئے اور وہ ایلیکشن کروائے نہ ہمارے پاس اسے وسائل آج کی تاریخ میں اتنی پرابلم میں تو اگر کیر ٹیکر گورنمنٹ آئے جائے گی تو جو اب ڈیسیجن لینے ہیں وہ کافی سخت فیصلے ہیں تو وہ کون لے گا تو یہ تو بہت آگے چڑا جائے تین چار میں کون سے سخت فیصلے آپ کی نظر میں لینے لے رہے ہیں لوگ امپورٹ بین کر رہے ہیں اب امپورٹ میں بھی مسئلہ ایک اور آ رہا ہے میں بتاؤں ہم ایک لیمٹ سے زیادہ امپورٹ بین کر رہے ہیں تو ہم لوگ ڈیو ٹیو کے ممبر ہیں ورل ٹرےڈ اوگنایشن کے تو وہ کتنی ہم کو پرمیسن دیتا ہے کہ ہم بین کریں گے نہیں ڈولر ہمارے پاس ہے نہیں تو پاکستان دیکھا جائے تو ابھی اس حال میں کافی کرائسیز میں ہیں کوئی کچھ بھی بول دے اتنا آسان نہیں ہوگا ہم نکل پائیں گے اور اگر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے تو سمجھے تو پھر تو مجھے نہیں لگتا ہم پاکستانی الیکشن کروا چاہے بھی تو ہم نہیں کروا سکتے ایسا فز گئے آگے آگے پیچھے کوئن آئیے یہ بیٹی نے پوچھ لیتا ہے سر تمام جو آپ نے سنا محروف تاجر اور اکنومک اینلس ہیں انہوں نے کہا کہ بہت سارے کنٹینر پورٹ پہ ہیں اب آگے سبزیاں بھی نہیں ملیں گی عام آدمی کو راو مٹیریل کی شوٹے جائے گی تو جب آپ لوگ نہیں کروا پا رہے تو کوئی تو فورمولا ہوگا اگر آپ الیکشن بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کروایں گے تو پھر آپ لوگ چاہا کہہ رہے ہیں اپنی پولیسی تو بتائیں عوام کو ریلیف تو دیں سارے سب دیکھیں اکبال صاحب نے بڑی تفصیل ہی جو ہے نا گفت حقوق کی ہے اور ان کو کاؤنٹر بھی کر دیا کہ وہ جو باتیں کر دیا بیس ارب ڈالرہ نے چھوڑے تھے وہ جب جھوٹے ہیں میں اکثر کہتا ہم اکثر کہتا ہے کہ پیٹے آل جھوٹا پرپاگنڈا پھنکتے ہیں مارکٹ کے اندر ہر طرح سے اس وقت جو واقعی یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے ایک آزمائش ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے لیے کیوں اٹھا ہے آزمائش اٹھا ہے اس لیے کہ پاکستان غلط آتوں میں تھا ہمارا ملک غلط آتوں میں تھا اور مزید اگر غلط آتوں میں ایک سال جٹ سال ہوتا تو اور ساتھ نقصان ہوتا اس وقت سینئر لوگ سینئر کیادت پی ایم ایل این پاکستان ٹیپس پارٹی باقی جماعتیں ملکے ملک کو بہتر کرنے کے لیے کی کوشش کر رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے سٹیک آلزئ داریں ہیں وہ سارے ان بورڈ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک ٹھیک ہو جائے ایک ایمی ٹھیک ہو جائے جو حالات یہ بتا رہے ہیں بلکل ایسی صورتی حال ایک 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 داراؤں نہیں اس کے ایک داراؤں نہیں آپ لوگ خود کو سمجھتے ہیں کہ اس کے ذبہ دار بھی ہم ہیں ہم کیوں ذبہ دار ہیں ہم کیوں ذبہ دار ہیں جنہوں نے پونے چار سال حکومت کی صرف حکومت کی اور مخالفوں کو انہوں نے گرفتار بھی کروایا کیسز بھی ڈالی ہماری لیڈر عدی فجال ٹالپور صاحبہ کو ایدری کرنے دی گئی جیل میں ڈال دیا آسفر عزردار صاحب پر کیس ڈال دیا اور لوگوں پر کیس ڈال دیا خوشید حمد شاہ صاحب جیل میں تھے بہت سارے ہمارے لیڈران جیلوں میں تھے ان کو دو دو سال تین تی سال کیلئے نیپ کسٹڈی مسلسل پونے چار سال میں کوئی ایک کانا بتا ہے ایک بہت سار بیٹھے ہیں ایک کانا بتا ہے جو انہوں نے ایک کانا میری ٹھیک کرنے کے لیے کیا کوئی نہیں کیا اب ظاہر ہے جو چیزیں انہوں نے خراب کی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت لگے گا اب وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے دوسرا ان کو اگر اتنا ہی ملک سے پیار ہے خان صاحب کو تو آج ہے پارلیمنٹ میں بھائی آکے بیٹھ جائے نا جو صحیح جگہ ہے جہاں جو صحیح جگہ ہے جہاں باتیں ہو سکتی ہے ملک اور قوم کی نہیں تو جب آپ کو یاد ہوگا آہ کوئی دل پہلے خان صاحب نے کہا بھے حکومت سے ہر فورم پہ بات کرنے کے لیے مزاقرات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ کی حکومت نے کول شوڑر دیا ہے کہ خان صاحب آپ سے کوئی بات نہیں ہوگی آپ انتظار کریں وہ ایک ایک ہی بات کرتے ہیں کہ باتیں کروں گا لیکن الیکشن ڈیٹ دے دیں بھئی الیکشن کی ڈیٹ اب کیسے کیسے لے سکتے ہیں ہم جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی حکومت ہے اس کو ٹائم پورا کرنے دیں نا ہم اس سالات میں کم سے کم تھوڑا سا ایکانومی ٹھیک ہو جائے ملک ٹھیک ہو جائے چیزیں بہتر ہو جائے سیاسی اسٹیبلیٹی آ جائے ملک کے اندر جب ٹائم آئے گا تلیشن بھی ہو جائیں گے ہم ٹھیک ہے روس اور یوکرین کے معاملات ہو گئے تو یہ یہ جو ٹائم ان کے پاس رہ گئے ہیں چھے آٹھ مہینے اس میں یہ سمر عوام تک آئے گا یا کہ یہ بھی ایک سیاسی بیان تھا کہ دیکھیں ہم نے ہم نے ویل کا مظاہرہ کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اتنے لولی پوپ ہم کو دیئے گئے لولی پوپی ہے ہاں تو اب سمجھ میں نہیں آتی بات کہ سچ بولنے کہ نہیں اس وقت کوئی بھی کوئی اسی چیز بول دیں کہ یہ نہیں نہیں یہ ہو گیا تو یہ لولی پوپ بھی آپ کچھ کرنی پاؤ گئے آپ کو یہ بلیف سب سے بڑا ہے اس اسٹیٹمنٹ پہ آپ کو یقین آ رہا ہے کہ یہ ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے ہم لوگوں کی پاکستان کی کی اس طرح کر پائیں اگر ہو جاتا تو بہتر ہے کیونکہ جیسے جیسے وقت الیکشن کے آتے ہیں تو بات کرنے میں کیا جاتا ہے ان کو خود کو نہیں پتا چھ مہینے آٹھ مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے تب تک تو بات کیا سکتا ہے آج تو یہ اپنے آپ کو سیف کر لیں گے نا جیسے ایک فیس سیونگ مل گئے کہ ہم لے رہے ہیں لے سکیں گے نہیں جیسے آپ نے کہا کہ کمیٹی بنا گئی ہے بنا دی گئی ہے صوبوں کی تو صوبے بھی نہیں بنیں گے تو ہمارے پاس کیوں کہ الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے تو وہ باتیں ہو جاتی ہیں پتا ہے چار چھ مہینے میں ہو جائیں گے بعد عوام کو لالبتی کے بچے لگایا جاتا ہے عوام میں اتنا سہور بھی نہیں ہم لوگ اس کو تھوڑے ٹائم بعد بھول بھی جاتے ہیں پتا آپ جیسے کوئی انکر ہوں گے تو یاد دلا دیں گے دو چار مہینے مجھے تو لگتا ہے انکر بھی بھول جاتے ہیں لیکن کلیپیں ہوتی ہیں تو چلا دی جاتی ہے باقی تو ہم لوگ یہاں کی ہم لوگوں کے زیادہ وقت زیادہ یاد نہیں رکھتے ایسی تو کتنی باتیں خان صاحب نے کہی ہے لیکن کسی کو یاد نہیں ہے آپ نے کہا کہ خان صاحب اسمیل نہیں کریں آج میں نے وہ چلوا دی اور میں نے پوچھتے ہیں اسی 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 نواز صحب نے ہر کوئی کہتا ہے لیکن ہمارے آپ ہمارے پاس کسی کو یاد ہی نہیں رہتا نا مباد کرتے ہیں لیکن بس جو بول دیا اس پہ پیچھے چلے جاتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا لیکن چلے یہ ایک لولی پاپ مجھے لگتا ہے یہ والا ہو گیا سوبہ والا ہو گیا نہ روس سے تیل آئے گا نہ سوبے بنیں گے یہ بات بھی آپ لکھ لیں اس پہ دونوں چیزوں میں سے پاکستان یہ کچھ نہیں ہوگا مجھے تھوڑا ایک بات صاحب کی بات بہت رکمنٹ کرنا ہے کہ ایک کمپلیٹ کر دوں جی جی کمپلیٹ کر دیں پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم گورنمنٹ کا حصہ ہے وفاق میں اس کو جیٹ کون کر رہا ہے پی اے میلین اب ظاہرہ ایساق ڈھار صاحب ایک پہلے بھی فیننس منسٹر رہا ہے ان کو بڑا ایکسپیرینس ہے فیننس کا چیزوں کا مملات کا اور ظاہرہ پی اے میلین کی پوری ٹی ایم ان کے ساتھ کام کر رہی ہے تو ہم کم سے کم بینگ ایکونمیس یا بینگ اپولیٹکل ورکر ہمیں ہمیں اپنی گورنمنٹ پر بلیو کرنا چاہیے کہ وہ صحیح کام کریں گی اچھا کام کریں گی اور ملک اور قوم کی بہتری کیلئی کام کریں گی پاکستان پر اس بارے کے جو اسے میں کام آ رہا ہے وہ کر رہی ہے ہمارے جو لیڈر ہیں بلاول صاحب فرائم منسٹر ہیں اور جس طرح کی عالمی سفارتکاری وہ کر رہے ہیں اور سہلاح میں جس طرح انہوں نے کام کیا ہے خدمت کی ہے اور عالمی لیول پر دھیان جو اٹیکٹ کروایا ہے دیکھیں یاسل صاحب آپ نے بات ایسی چھیر دی کہ آپ نے کہا بڑی بلاول صاحب نے خدمت کی ہے آج جو ریپورٹ اسی لاکھ لوگ ابھی بھی بے آروب مددگار ہیں سردیاں آ گئی ہیں آج بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی کون سی مدد کی آپ لوگ نے بھائی دیکھا پوری کلائمیٹ چینج صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا کلائمیٹ چینج پوری دنیا کا مسئلہ ہے ہوا ہوا نا سر ہوا آپ نے نے پاکستان کیا حسیند حکومت نے کیا کیا وفاقی حکومت نے کیا کیا کتنے لوگوں کو گھر دیا بلاول صاحب کی عالمی سفارتکاری مجھے آ جاتا ہے آپ لوگ نے کتنے لوگوں کو گھر بننا دی آپ کی بات پر آ رہا ہوں نا بلاول صاحب کی بہترین سفارتکار کی وجہ سے دنیا آج مان رہی ہے کہ واقعی دنیا کے ساتھ جسٹس ہونا چاہیے کلائمیٹ کے حوالے سے کلائمیٹ چینج اب جدہ میں کیا ہوا اتنی جدہ جساہ اتنا ترکیہ جسٹس یہ ہونا چاہیے کہ بس پیسے دے دو پیسے آئیں گے تو کام بھی ہوگا نا ہم یہ خود کہہ رہے ہیں پیسے لگیں گے بھی کیوں نہیں لگے مجھے بتا دیں کتنے گھر بنے کس جسٹسک پر بنے کس تحصیل میں بنے آپ لوگوں نے یہاں ٹی وی بیٹھ کے بات کرنا کہ جی گھر بنا دے یہ بلا آسان ہے لیکن جب حکومت یہ آپ لوگوں نے کہا تھا جب سے علاوہ تھا کہ ہم ان کو نئے گھر بنا کے دیں گے ہوگا رہا بالکل کب تین لاکھ روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت تین لاکھ روپے ہر اس فیملی کو دیے جائیں گے گھر گر گیا ہے دیے جائیں گے کب دیے جائیں گے میں آتا ہوں کام شوری اس پر اسی لاکھ سے زیادہ لوگ ابھی تک متحاصر ہیں ہاں پرابلم یہ ہی ہے وہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو ہم جن کے لیے امداد لیتے ہیں ان کو امداد نہیں ملتی ان کے پاس امداد پہنچتے نہیں ہے لیکن جو بیچ کے لوگ ہیں وہ عرب پتی بن جاتے ہیں وہ تو میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا یہ ایک بھی ایک سچا ہے اس کو ہم کو مان لینا چاہیے باقی راہ انہوں نے ایک بات کی کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے ہم کو گورنمنٹ کے جو کیری اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ چلنا چاہیے تو میرا سوال ایک بنتا ہے کچھ عرصے پہلے ان کا جو فائنانس منیسٹر تھی مفتا اسمائل تھی آج وہ ان کے بارے میں کیا کیا بول رہا ہے تب ہم اس کی بات کو یقین کریں کہ آج کا جو فائنانس منیسٹر دونوں ایک ہی پارٹی سے ہیں دونوں ایک ہی ٹیم کے ہیں کچھ لوگ ابھی وہ کیا بول رہا ہے آج یہ کیا بول رہا ہے تو ٹرنس ڈیفیسٹ تو خدبہ خد بنتا جا رہا ہے آپ کی جو ٹیم ہے اسی میں بننا ہے آپ کی ٹیم میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے ایک ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے ایک آدمی کیا کہتا ہے دوسرا آدمی کیا کہتا ہے دونوں منیسٹر ہوتے ہیں تو جنس پارٹیوں میں پی ڈی ایم کے حوالے سے کہتوں چلو یہ تو الگ الگ پارٹی ہیں لیکن ایک ایک پارٹی میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ خود ایک پیج پہ نہیں ہے ایک منیسٹر کیا بول رہا ہے ایک منیسٹر کیا بولتا ہے سیب بات کرنے کا رائٹ کس کو ہونا چاہیے جو انفرمیسٹر ہو لیکن سب آجاتے ہیں ٹی وی کے اوپر بولنے کے لیے کہ بھئی کیا مقصد ہے تو اس کا مطلب آپ کی جو پارٹیاں ہیں اس میں ڈسیپلین نہیں ہے جس پارٹی کے اندر ڈسیپلین نہیں ہے آپ دیکھیں کوئی بھی بات ہوگی کوئی یہاں سے نکل جائے گا بولنے کے لیے کوئی کورٹ کے باہر کھرا ہو جائے گا کوئی روڈ پر کھرا ہو جائے گا اور سب اپنی پارٹی کی پولیسی بتا رہے ہوتے ہیں تو مطلب جو پارٹی کے اندر جن پیڈیوں کا امی کہہ دیتا ہوں ان میں آپس میں ڈسیپلین نہیں ہے یہ خود ایک پیج پہ نہیں چل پا رہے ہیں تو ان سے آپ کیا اسپیک کر رہے ہو کہ جو خدا ایک ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں صحیح طرح سے وہ ملک کو کیسے چلیں گے یہ سیدھا سیدھا سوال بنتا ہے میں اپنے گھر کو نہیں سیف کر ساکتا یا اپنے گھر کو نہیں چلا پا رہا میں پورے اپار پورے علاقوں کے کیسے چلا ہوں گا تو مقصد آپ کے پاس آپ کے پاس وہ لوگ ہی نہیں ہے جن میں اتنی کیپیسٹی ہو وہ اتنا کالیفائید نہیں ہے اتنا ارگنائز نہیں ہے اتنا ڈسیپلین نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو نہیں چلا پا رہے ہیں ملک کیسے چلائیں گے اور ہم لوگوں کی بدنسی بھی ہم یقین بھی کر لیتے ہیں ہم یقین بھی کر لیتے ہیں یاسر بابر صاحب دو سوال ہیں آپ سے ایک تو یہ کہ سندھ میں مہاجر صوبہ بننا چاہیے جس طرح پنجاب میں جنوبی پنجاب صوبہ سرائقیوں کے لیے آپ لوگ کی ماضی کی حکومت میں یوسف زاگلالی صاحب کی قیادت میں آپ لوگوں کے قراردات بھی لائے تھے آپ نے کہا تھا کہ بھئی سرائقی صوبہ بننا چاہیے تو کہ سندھ میں مہاجر صوبہ بننا چاہیے نمبر ون اور دوسرا یہ کہ وہ جو اسی لاکھ لوگ متاثر ہوئے سندھ میں کلائمٹ چینج کی وجہ سے ہوئے سر ہم آپ کو تو قصوری نہیں ہے لیکن آپ ریاست ہیں آپ ماں ہیں آپ لوگوں نے گھر کہاں کہاں دیا وہ ہم کو میں آپ کو پہلے ہی اس بات کا جواب دے چکا ہوں گھر ہونے بات کا کہ دیکھیں بے نظی انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہر فیملی کے سربراہ کو تین لاکھ روپے جاری ہو رہے ہیں پچہ ہزار والی پہلی کس جاری ہو گئی ہے گوشتہ آردہ زن سے مستوی سے لوگوں کو مل رہے ہیں پچہ ہزار کیونکہ میرا تعلق روری سندھ سے میں سمجھتا ہوں کس دسٹک سے آپ کا تعلق دادو سے دادو زیادہ زیادہ افکٹ ہوا ہے فیاض بٹ کو بھی عوام نے کیا ان کے ساتھ آپ کے علمے ہوگا باتا رہا ہوں نا آپ کو باتا رہا ہوں دیکھیں نا میرا تعلق دادو سے دادو موسٹلی افکٹیٹ ڈسٹک ہے سندھ کے اندر پورا ہمارا سٹی ہے کہ انشاء پورا شہر ڈوب گیا پورا شہر ڈوب گیا اتنی بارشے تھیں اوپر بلستان سے پانی آتا ہے پہاروں سے جا کے آکے وہ ڈسٹپ کرتا ہے اب عام جو عام جو گھر ہے دیہاد کے اندر جو چھوٹا سا گھر بنا ہوتا ہے میں ایک کمرہ ہوتا ہے چھوٹا ساک چھپرا بنایا ہوتا ہے لکڑیوں کا اس گھر کے لئے آپ کے پاس پچاس زار سے ایک لاکھ رہا کافی ہے کیونکہ جو گر گیا ملبا ایٹے پڑی ہوئی ہیں خالی ایٹوں کو سیٹ کرنے کے لئے سندھی میں کہتے ہیں گاروں جو مٹی سے بنتی ہے ایک ہوتا ہے سیمنٹ ایک ہوتا ہے مٹی کا جو ہوتا ہے جس سے ایٹوں دیوار بناتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے پچاس زار سے ایک لاکھ رہا کافی ہوتا ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے پچاس زار لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے ہیں اور بہت سارے انجیوز بھی سندھ گورمنٹ کے تعاون سے سندھ گورمنٹ سپورٹ سے جیڈی سی بہت اچھا کام کر رہی ہے جیڈی سی ہمارے علاقے میں گھر بنا کے لوگوں کو دے رہی ہے اس طرح اور بہت سارے انجیوز ہیں ہینڈ سے اور دار ہیں جو کہ گھر بنانے کے کام پر لگ چکے ہیں آپ نے کہا کہ ہم اسی وہ جو گھر گر گئے وہ ہی اینٹے وہ ہی مٹی کے گارے سے ہم گھر دوبارہ بنوائیں گے اور وہ گھر بن جائے گا پچاس ہزار سے ایک لاکھ میں بہت افسوس ہوا ہے یاثر صاحب تو پھر آپ کیوں کہتے تھے ہم فلڈ پروف گھر بنا کے دیں گے اب اگر زلزلہ آئے گا سیلاب آئے گا وہ گھر نہیں گریں گے ہم نے یہ کہا تھا اس وقت کے سر یہ ہر سالی ہوتا ہے کچھ زیادہ ڈوپتے ہیں کبھی کم ڈوپتے ہیں آپ نے کہا وہ ہی پھر چھپرے خود بنا لیں گے پچاس آرام دے دیں گے اور بدقسمت یہ ہے کہ وہ بھی نہیں ملتے لوگوں کو سر مل رہے ہیں آپ کتنوں کو ملے ہیں اب دیکھیں دو دن پہلے سی ایم صاحب کا بیان آن در ایکارڈ کہ ورلڈ بینک سے ورلڈ بینک سے ان کی باتچیت ہو گئی ہے جی تکیل کو چیز ہو گئی ہے جس کے لئے یہ فلڈ پروف گھر بنانے کا پورا ایک پروڈیکٹ ڈیزائن ڈیزائن قسم کمن کر رہی ہے جس پہ عمل درامت ہو چکا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے اور جلدی آپ دیکھیں گے ایک آدفتے میں کہ اس پہ پراپرلی عمل شروع ہو جائے گا نمبر ان بات انیشالی آپ آپ کو سلیم کریں ابھی تک کوئی گھر نہیں بنا بن رہے ہیں ابھی تک تو نہیں بنا بن رہے ہیں کہاں بن رہے ہیں عوام عوام باہر گزار دے پھر ہم ان کو انجیو کو قیام کو کمبل پہنچا دے آپ کو آپ کبھی گئے فلڈ ایریا میں بلکل گئے ہوں سر دادو وہاں ڈسٹرک گھوم ہے دادو آئے ہیں بلکل گیا ہوں سر ابھی دادو آئے ہیں فلڈ میں آئے ہیں بلکل وہاں پر سب دوبا ہوا ہے میں آپ کو اور وہاں پر میں آپ کو یقین سے کریں کہ انجیوز ہی دے رہے ہیں میں آپ کورس کروں گی سروے کریں گی تو اس کے بعد گر بنیں گے نا حکومت کا ایک طریقہ ہے نا ایسا نہیں ہے حکومت پیسے لے سر لالکانہ میں بنے لالکانہ میں بنے گمبٹ میں بنے لالکانہ میں اتنا نقصان لڈے جی میں بنے اتنا نقصان نہیں ہوا وہاں گھر نہیں کرے لوگوں کے گرہ ہیں گاؤں دیاد میں گاؤں دیاد نقصان ہوا ہے وہاں بنے نہیں بنے تینٹ سٹی آپ لوگ نے کہا تھا پورے تینٹ سٹی ہر زلے میں تینٹ سٹی تینٹ سٹی اگر کچھ حضر موضوع جنو اور ایڈریس بنایا کہ میں بھیج جاتا ہوں ختم ہو گیا لوگ چلے گیا چلے گیا پر تینٹ سٹی کوئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب تککریبا لوگ واپس شفٹ ہو گیا راستے کے لگے پانی کم ہوا راستے کھل گئے کچے راستے کھل گئے پکے راستے کھل گئے ٹینٹ سی ٹی ایل معاملہ تو چپٹر کلوز ہو گیا وہ تو رلیف کا ٹائم تھا جو چلے اب میں آتا ہوں صوبہ پر پہلے میں جاؤں گا اس پہ آپ سے فائنلی میں ٹیک لے لوں آپ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں صوبے بنیں یہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر صوبے میں ایک ایسا جتھا ہے ایک ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بڑے محروم ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا میرپور سے لے کے کراچی تک مہاجر صوبے کی ڈیمانڈ سن سے ہوتی ہے جنوبی پنجاب سے سریکی صوبے کی ہوتی ہے کے پی کیسے ہزارہ صوبے کی ہوتی ہے بننے چاہیے بلکل بننے چاہیے اور ہمارے نہیں پوری دنیا میں بنتے ہیں انڈیا جب آزاد ہوئے تھے نائنٹین فوری سیون میں تب انڈیا کے کتنے صوبے تھے اور آج کتنے دیکھ لیں اور ہمارے وہیں سے جسے سے آبادی بڑھتی ہے صوبے بننے چاہیے لیکن یہ صوبے کی بات آپ نے نوٹ کی ہے کب سرو ہوتی ہے جب الیکسن آنے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے دیکھیں چار سال تین سارے تین چار سال نکل گئے پی ٹی آئی نے بھی آواز بولا جنوبی پنجاب کا صوبہ بعد میں بول گئے تو مقصد کی نہیں کہا یہ ہے کہ ہونیسٹی نہیں ہے صرف ایک وقتی طور پر الیکسن کے حوالے سے بات کر دی نہیں ہے شوشہ چھوڑ دیتا ہے بلکل بلکل عوام کو اسی کے پیچھے لگانا ہے ہم آپ کے صوبے بنا رہے ہیں یہی بنا رہے ہیں جیسے الیکسن ہو جائیں گے صوبے کی بات ختم ہو جائے گی کوئی کرے گا ہی نہیں بات دیکھ لینا صوبے ہووے یہ نہیں بنائیں گے اسی طرح چلے گا پہلی چیت تو یہ ہو گئی دوسری چیت پارلیمنٹ کے حوالے سے کہا پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں بیٹھے گی بیٹھے گی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپسن نہیں ہے اسی حکومت میں ان کے ساتھ ہی بیٹھے گی جیسے سے وقت گزلتا جائے گا اسے سے ان کا بھی جاز آرام سے لینڈ ہو جائے گا ابھی پہلے بہت زیادہ اوپر تھا آپ تھوڑا بیچ میں آگئے ہیں آرام سے لینڈ ہو جائے گا ان کا جاز بھی آرام سے لینڈ ہو گا اور پارلیمنٹ کے اندر ہو گا باقی رہا وہ جو رسیہ ورسیہ وہ بھی ایک لولی پوپ ہے تو یہ الیکسن کا ٹائم ہے آپ کو اسے بہت سے لولی پوپ اور بلیں گے جس کو آپ اسے لولی پوپ سمجھنا آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا وہ لولی پوپ وہ دکھایا جائے گا وہ بھی دکھایا جائے گا بس باقی کچھ چلے لانسٹ میں سر یاسر صاحب میپور سے لے کے کراچی تک یہاں کے اور تو بولنے والے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ماجر صوبہ میں دیں تب آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو جب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سندھ میں آپ صوبہ بنائیں پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی خواہش مند ہوتی ہے کہ ہم نے کے پی کے والوں کو نام دے دیا پہلے سرعت تھا ہم اب جنوبی پنجاب والوں کو بھی حق دیں گے ہم تو حقوق دینے والوں میں سے ہیں ہم تو گھر دینے والوں میں سے ہیں تو پھر کراچی کے لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہمیں بھی صوبہ دیں تو پھر دینا ان کو میرا خیال میں ابھی اس وقت میں نے نہیں سننی یہ آواز یہ آواز میں نے سننی کہ صوبہ الگ بننا چاہیے اور اگر آواز آئے گی تو آپ دے گے آپ اس پہ حق پہ آئے گی تو سیاست دیکھی جائے گی نا چیزیں ابھی اس وقت مجھے کہیں سے آواز نہیں آ رہی آپ کراچی کا ایڈمیسٹریٹر بھی ایم کی ام کو دینے جا رہے ہیں آپ ان کو منسٹریوں بھی دینے جا رہے ہیں کل وہ آپ کو بولیں گے جی ہم صوبہ بھی دے دو پہلے بھی ان کے ڈیمانس رہی ہیں اور آپ کے اتحاد ہی رہے ہیں میرا خیال میں جہاں تک میں نے وہ پڑھی ہے گورنمنٹ میں شیئر دیں سندھ گورنمنٹ میں منسٹرییاں دیں نہیں آ گیا نا الیکشن قریب آ گیا نا دونوں کے چورن اچھے سے بیکیں گے اگر آواز آئے گی آپ لوگ دیں گے جب آئے گی دیکھیں گے فیوچر کی بات ہے آواز آئے گی دیکھیں گے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے جب سیاسی پارٹی آئی چھپ ہیں جو کراچی کے دعوے دار ہیں ہم کیوں آپ ہم اور آپ بیٹکیز میں دسکس کریں سیرے جی آئے جی آڈوانی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آئے جی آواز آتی ہے تو آپ لوگ تو منا کر دے ہیں تو آواز آئے گی تو کوئی مقصد نہیں ہے آپ تو کے دے تو بنائیں گے نہیں ضرورت ہی نہیں ہے تو آواز آبھی جائی لیکن چلیں صوبہ نہیں بھی بنا یہ کام کر دے کراچی کے حالے سے کوٹا سسٹم ختم کر دے جو 1983 میں پوری پاکستان میں ختم ہو گیا سندھ میں نہیں ہوا یہ کام کر دے اگر کراچی سے آپ کو جرہ بھی لگا ہوا ہے کیونکہ سن 1973 میں بنا دے 1983 میں ختم ہو گیا پورے پاکستان میں سندھ میں ہی ختم نہیں ہوا یہ تو ختم کروا دیا کوٹا سسٹم بیرخانہ بھی ہے بھی نہیں کوٹا سسٹم ہے سر کیا ہے مجھے دن سد اربن سد رورل آپ لوگوں نے تو تمام چیزیں ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں اربن رورل تو ہر جگہ پہ پجاب نہیں ہے پپولیشن کراچی کی عوام دھائی سے تین کروڑ ہے یہ کہتی ہے کہ ہمارے کوٹا میں آتا ہے صرف چار نوکری ایسے نہیں ہے بھائی ایسے نہیں ہے بھائی نوکریہ دیکھیں نوکری اسی سفر میں نوکری کے ایگزمپل دے رہا ہوں اسے تمام چیزیں سرکار نوکری اسی سرکار نوکری اسی کو ملتی ہے سب سے پہلے جو اہل ہے سب سے پہلے جو اہل ہے دوسرا شہر میں رہتا ہے جو انٹی ایس دن میں جائیں گے سرکار نوکریہ نہیں ملتی ہے سیٰکریہ کراچی اور آنکھوں کو ملتی ہے حدرہ آنکھوں کو ملتی ہے کوٹا سسٹر میں اسی کوئی ایسی نہیں ہے میریے علم میں نہیں ہے پولیس میں سندھی بولنگ کے علاوہ کوئی اور ہے سارا کراچی بھرا ہوا ہے سب لوگ ہیں بھائی ہمارے لیے تو اردو بھولنے والے برابر ہیں سندھی بولنے والے بھی برابر ہیں کراچی میں تو سب ملاکرہ کی پنجاب کے دوست بھی رہتے ہیں بلکستان کے دوست بھی رہتے ہیں کراٹی تو منی پاکستان ہے نا جو بے یہاں رہتے ہیں ہم سب کو مواقع ملتے ہیں گورنمنٹ جاب سے لیکن کاروبار تک پیمز بڑھنے کبھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ سب ہمارے لئے برابر ہیں چلیں ریسی امید کے ساتھ کہ میرے ابن شاہد وقت رہے ہیں مجھے ساجد سن کو اجازت دیجئے ملکت ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ ملکت ہوگی